سارے عالے بکریوی امت ایک اسم کے حاضر کی طرح ہے مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کے نماز پچھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ دو کہ امت کی اجتماعی ہے ٹوٹ چکی ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سل الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة عطين وما إخلاصها قال ان تهجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام من ألف المسجد ألفه الله وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام صلو كما رأيتموني أو صلو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو بزرگو بھائیوں اس کائنات کے اندر جتنی بھی نظر آنے والی چیزیں ہیں اور جتنی ننظر آنے والی چیزیں ہیں یہ سب کی سب نظر آنے والی چیزیں اپنے بنانے والے کی تعارف کے لیے ہیں تاکہ انسان بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے کو پہچانے تاکہ انسان بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے کو پہچانے مهمی اور غیر ایمان والوں میں فرق ہے کہ ایمان والے بنی ہوئی چیز سے بنانے والے تک پہنچتے ہیں اور جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں وہ بنی ہوئی چیز کے اندر کھو جاتے ہیں چاند کو دیکھا تو چاند کے اندر کھو گئے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کے اندر کھو گئے پہاڑوں کو دیکھا تو پہاڑوں کو تو ہر بڑی چیز کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں اور مسلمان ہر بڑی چیز کا انکار کرتا ہے اس واسطے ہر بڑی چیز وہ مسلمان کی محتاج بن جاتی ہے کیونکہ وہ سب سے بڑے کو مانتا ہے اس کو مانتا ہے جس نے ان ساری چیزوں کو وجود دیا ہے جب ان سب کی بنانے والے کو انسان مان لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ عمن والہ ان ساری چیزوں کو انسان کا محتاج بنا دیتے ہیں ان ساری چیزوں کا بقا اور ان ساری چیزوں کا باقی رہنا فائدہ کوشانا نفع کوشانا اس وقت تک ہوگا جب تک ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا ان سارے نقشوں کا انکار کرنا والا جب تک دنیا میں باقی رہے گا اس وقت تک اللہ جل جلالہ عمن والہ ان نقشوں کو باقی رکھیں گے اور جب ان نقشوں کا انکار کرنا والا اور ان نقشوں کا یقین نہ رکھنا والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو اللہ جل جلالہ عمن والہ ان سارے نقشوں کو ختم کر دیں الْحَنْدُ لِلَّهِ وَقَفْ وَسْسَلَاةُ وَسْسَلَاَمَ الَّعِبَادِهِ اللَّهِ مِسْتَفَ آمْ مَا بَابْ ننی توقریய مեյான பிரும் சொகுகிற்குகிற்கும் یہ پڑے پہلے کا مناسب اللہم موسیقی 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 دنیا میں تشریف لائے کرتے تھے اور آنے کے بعد ہر چیز سے اللہ کا تعریف کرایا کرتے تھے حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جب میں لعلہ امن وعلون ہے ہر نبی کو ایک خاص شکل جہاں سادی شکلوں کو انکار کرتے تھے وہاں ایک خاص شکل ایک نبی کو جی ہے جیسے موسیقی علیہ السلام کے لئے فراؤن ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمرود یہ سارے الد الگ شکلیں شہب علیہ السلام کے لئے باغہت کی شکل کسی کے لئے سائنس کی شکل کسی کے لئے نمرود فراؤن باغہت اس طرح کی مختلف شکلیں ان سب نے ان ساری شکلوں کا انکار کر کے ایک اللہ کے ہونے کو بتایا ہے اللہ کے ہونے ابراہیم علیہ السلام ایسی دعوت لے کر آئے کہ ایک نا سمجھ سے نا سمجھ آدمی اس طریقے سے بنے ہوئے سے بنانے والے کو تک پہنچ جاتا ہے بنے ہوئے سے بنانے والے تھا سب سے پہلے اپنے والدہ سے کہا اب ماں مجھے روٹی کون دیتا ہے ماں نے کہا بیٹے میں تجھے روٹی دیتی ہو ماں آپ مجھے روٹی دیتی ہو پھر آپ کو کھانا کون کھلاتا ہے بیٹے تیرا باپ آذر کھانا کھلاتا ہے ماں آپ کو آذر کھانے کو دیتا ہے پھر آذر کو کون دیتا ہے کہانے کے لیے نمرود دیتا ہے ماں نمرود کو کون دیتا ہے نہیں بیٹھے نعوذ باللہ تم منعوذ باللہ نمرود رب العرباب ہے وہ تو سمقہ پالنے والا ہے بس یہ اصل بات ہے کہ جہاں تک انسان کو شکل نظر آتی ہے وہاں تک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ پالتا ہے یہ پالتا ہے یہ پالتا ہے حضرت مولا صاحب حضرت علیہ وآلہ فرمائے کرتے تھے قبر کے اندر یہ ساری شکلیں نظر آنا بن ہو جائے گی قبر کے اندر یہ ساری شکلیں جنہیں یقین تھا کہ کھیت انہیں پالتا ہے انہیں کھیت نظر آنا بن ہوگا جنہیں یقین تھا کہ دکان انہیں پالتی ہے انہیں دکان نظر آنے بن ہوگی جنہیں یقین تھا کہ تجارت انہیں پالتی ہے انہیں تجارت نظر آنا بن ہو جائے گی جب یہ ساری شکلیں رب کہتے ہیں پالنے والے جب یہ سارے پالنے والے جنہیں دنیا میں پالنے والے سب جیسا وہ نظر آنے بن ہو جائیں گے تو پھر انسان کہے گا جو اسے پوشہ جائے گا من ربوں کا ہاں ہاں لا عدری میں نہیں جانتا میرا رب کو نے تو حضرت فرما جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو دل کے اندر بھرا جائے گا وہی قیامت میں وہی قبر میں دل کے اندر سے نکلے گا قبر میں زبان معلومات کا نہیں چلے گی قبر میں جو زبان یقین کے اوپر چلے گی کہ دنیا سے کس چیز کا یقین لے کر قبر کے اندر گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعریف کرایا اور ایسا تعریف کہ ایک نا سمجھ سی نا سمجھ انسان وہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے ستاروں کو دیکھا حاضر عربی یہ میرے رب ہیں تھوڑی دیر میں ستارے غائب ہو گئے پھر چاند نکلا جو بظاہر دکھنے میں ستاروں سے بڑا ہے یہ ستارے سے بڑا ہے یہ میرا رب ہوگا تھوڑی دیر میں چاند غائب ہو گئے پھر اس کے بعد سورہ نکلا کہنے لگے یہ تو سب سے بڑا ہے یہ میرا رب ہوگا توڑی دیر میں سورج بھو گیا ارم ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ کوئی بھی میرا رب نہیں ہو سکتا امتحانات پر امتحانات امتحان پر امتحان یہاں تک کہ آخر امتحان کیسا بڑا جب ساری شکلوں کا انکار کر دیا تو اللہ جلدہ جلالہ وعمل والہ سب سے بڑی شکل جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے کہ ایسی بڑی شکل ہیں ایسی بڑی شکل کہ اگر سر عرش کے نیچے ہو تو تحت اس سرہ میں قدم ساری دنیا پر کے اندر آ جائے اتنی بڑی مخلوق اللہ کی جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی مرضی کے بغیر آسمان سے نیچے نہیں اتر سکتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل ہمارے پاس آیا کرو اللہ رسول اللہ جب تک اللہ جلالہ امتحان والہ کا حکم نہیں ہوتا میں آسمان سے زمین پر نہیں اتر سکتا یہ جبرائیل علیہ السلام ایسے پڑے فرشتے یہ آئے جب کپڑے اتار دیئے گئے توپ کے اندر رکھ دیا گیا گولہ چھٹنے آڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام ایسی آگ میں گرنے والے ہیں جو آگ آگ سے پہلے کبھی نہیں جلائے گئے ایسی فترناک آگ اے جبرائیل جبرائیل علیہ السلام میں اگر مشہر ہے ابراہیم کوئی ہماری مدد ہم مدد کریں تمہاری کچھ فرمایا نہیں جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ میرے آگے کا ذمہ دار ہے اما الیک فلا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے جس نے ملے ہاں تک اسے کہتے ہیں براہ راز اللہ تبارک و تعالی سے مدد لینا جب اللہ تبارک و تعالی سے براہ راز مدد لی اللہ نے آگ کو خود حکم دیا کنی آیا نارکونی بردو و سلام نادا ابراہیم اے اہاں ٹھنڈی اور سلام دیوانی ہو جائے ابراہیم ٹھنڈی اور سلام دیوانی ہو جائے ابراہیم اے اہاں ٹھنڈی اور سلام دیوانی ہو جائے ابراہیم مجھے سلام دیوانی ہو جائے ابراہیم مک recurs இذا இதைபோல இதைபோல இதிராயமலே சலாதிரைumin காலத்தல நம்முரு இதைபோல ஒ truthful случа hoard சல அரிவியல் இந்தைisst இப்படி ஒரு நகிமார்களக்கு ஒரு ஒடிவேன் இந்த உ LAUGHசத்திர்நிடிய ஒரு வடிவேன் குடுகப்பட்டு מדவு � அதை நிறா موسیقی 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 جان وہ دین پر لگا کرتی تھی دوسری چیز مال کا لگنا صحابہ رضی اللہ مجمعین کا مال وہ دین پر لگا کرتا تھا تیسری چیز وقت کا لگنا صحابہ رضی اللہ مجمعین کی ساری صلاحیتیں وہ دین پر لگتی تھی اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ تین چیزیں ہماری دنیا پر لگ رہи ہیں جان وہ دنیا پر لگ رہی internationale مال وہ دنیا پر لگ رہا وقت وہ دنیا پر لگ رہا تو اس واسطے دنیا کا ذرہ نقصان ہو نہیں کر پاتا چان لگانا کسے کہتے ہیں چلہ چار مہینے یہ ہماری تشکیلیں محدود ہو کر رہے گئے اسے تو بروت یہ تو ابتداء ہے اصل تو اس مقام پر آنا ہے جہاں حضور احترم صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار دعوت کے باعتبار عبادت کے امت کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں آنا ہے واپس کسے کہتے ہیں جان لگانا جب انسان اپنی جان کی قیمت اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اسے اس محلت کی وجہ سے اپنی جان کی حقارت معلوم ہوتی ہے جب ان کے اوپر حکومت کو پیش کیا ان کے اوپر بادشاہت کو پیش کیا انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا مجھے یہ بھی نہیں چاہیے مجھے یہ بھی نہیں چاہیے جب تمہیں سب کچھ قبول لے کرو گئے تو ہم تمہاری جان لیں گے جو جی چاہیے تم کرو دیگ رہ گئی پانے کی اس کے اندر پانی کھولایا گیا عبداللہ ابن حضافر کو اس کے اندر ڈالا جانے لگا تو یہ رونے لگے یہ رونے لگے بادشاہ خوش ہوا کہ یہ میری بادشاہ دنگ یہ ہے اب میرا دین قبول کر لیں گے میرا مذہب قبول کر لیں گے کہا اب نصرانی ہو جاؤں کہنے لگے میں اس بات پر نہیں رو رہا میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میری جان جا رہی میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کاش میرے جسم میں جتنے باد ہیں اس کے بقدر میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دے اسے کہتے ہیں جان کا لگانا اسے کہتے ہیں مال کا لگانا وقت کا لگانا کہ جو کچھ گھر کے اندر تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آگئے اور لاکر فرمایا کہ دوبارہ جندرین کا تقاض آئے گا جو کچھ میرے پاس ہوگا میں سب کچھ لگا دو گیا اسے جان کا مال کا لگانا جب یہ جان و مال لگتی ہے تو پھر دین سے فطری محبت پیدا ہوتی ہے اس فطری محبت کا تقاض ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین دنیا سے مٹ رہا ہو اور میں زندہ رہوں محبت کا تقاض ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا 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 ہے مٹ்ச تھی رہے کوئی مُن்னப் பி நாக انشاء اللہ அலந்தில அதுக்குன நேரமுக்குக்கப்படோ انشاء اللہ یاர் இந்திரும் encara quarantine نைத்ziel کوこんにちは 布olit sand موسیقی 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 نام ایندہ موسیقی 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 نام ویرہی نمیدی پرے ہیں نمیدی نیرتے ہیں دین کاہ سلولی کے بیٹھے ہیں پھر یہ جتنی بھی کائنات میرے محسن دوست و بزرگو جتنی بھی کائنات ہے جس کا یقین جل سے مکاننا سب سے بنیادی شرط ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے واسطے کائنات کا یقین دیل سے نکلنا شرط ہے اور اعمال کا یقین دیل کے اندر آنا شرط ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی تجارت چھوڑ دے ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی ذرات چھوڑ دے یہ نہیں کہا جاتا کہ آدمی مسجد ملا کر بیٹھ جائے صرف اور کچھ کام کوئی کاروبار نہ کرے جنگلوں میں نکل جائے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ دین نہیں ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی سب کو چھوڑے بیوی بچوں کو اور کیا ہو جائے ایک طرف ایک سوکت نہیں ہے تین صحابی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سنے اور سنتے کے کیا تھا کہ میں عظم کرتا ہوں کہ ساری رات میں جاکتا رہوں گا پوری رات میں ہی سوں گا عبادت کروں گا دوسرے صحابی نے سنا انہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا پوری زندگی بغیر شادی کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی بغیر کچھ کھائے روزے سے رہوں گا افطار نہیں کرنا یہ تین میں روزے میں رہوں گا ہمیشہ روزے رکھوں یعنی اللہ کے رسول کا معمول روزے بھی رکھتے تھے روزے بھی چھوڑتے تھے اور طاعت کو سوتے بھی تھے عبادت بھی کیا کرتے تھے اور حیدی راکب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیہ کی ہر ایک کا حق عدا کیا تو یہ جو اللہ کے رسول نے بات سنی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنتوں سے عراض کر رہے وہ ہم میں سے نہیں پھر آخر کیا چیز ہے دین دین ایک مجموعے کا نام ہے کہ ہر ایک کا حق عدا کیا جائے دینداری ہے تو اس میں سب سے پہلا حق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے سب سے پہلا حق کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے سبب اور عمل جمع ہو تو ہم عمل کو سبب پر مقدم کریں یہ دین سکھاتا ہے سبب کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن سبب سے پہلے عمل کی طرف ایک صحابی آئے حضرت عقیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے واسے بہرین جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے انکار نہیں فرمایا کہ تجارت مت کرو ضرورت نہیں ہے تجارت کرنے کی بلکہ فرمایا کہ نماز کرو دو رکعات نماز پڑھ کر پھر تجارت کرنے بہرین جانا تاکہ ان کے یقین وہ اپنی تجارت پر نہ ہو بلکہ دو رکعات جو گھر سے پڑھ کر مکنے ہیں اس دو رکعات کے اوپر ان کا یقین ہو یہ ایسا چیز ہے کہ ہم عمل کو سبب پر مقدم کریں oceans ابların reto defense واللاغ سن Madonna quin Mys lemons 借 heavenly よろしく hospitals 薏 月 موسیقی 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 ن Families موسیقی موسیقی سب سے زیادہ بنیادی چیز جسے اللہ تبارک و تعالی سے مسائل کا حل کرانا ہے وہ نماز ہے آج سارا بگاہ ہمارے اندر وہ نماز کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی نماز پڑھیں اور اس کی مسائل حینا صحابہ رضی اللہ مجمعین کو جب نماز دی گئی تو صحابہ رضی اللہ مجمعین خوش ہو گئے کہ ہمیں اب اللہ تبارک و تعالی سے مسائل کے حل کرانے کا ایک راستہ مل گیا راستہ اسلام اور قصر کے درمیان فرق ہے ہر عمر رضی اللہ تعالی نماز پڑھانے آئے ایک حملہ عمر رضی اللہ تعالی کیا گیا ایسے زخمی ہو گئے وفات کا جو پورا واقعہ ہے دودھ پلایا گیا تو دودھ میدے سے نکل گیا بے ہوشی کا عالم عمر رضی اللہ تعالی نے کا ساری کوششیں ہوش میں لانے کی کی گئیں کوش میں نہیں آئے ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے عمیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے فرمایا ہاں جس نے نماز ادا نہیں کی جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں یہ ہے ایک بنیادی چیز جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتے ہیں مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے ایک اللہ کے سامنے جکلہ نہیں چھوڑ سکتا زیر ساری نیکیہ کر سکتا ہے کوئے کھدوا دیئے پانے کے واسطے غریبوں کے واسطے کمبل تقسیم کروا دیئے غریبوں کے واسطے پیسہ تقسیم کروا دیا غریبوں کے واسطے کھانا اتنے خیر کے کامیں سب کر سکتا ہے لیکن ایک اللہ کے سامنے نہیں جک سکتا اللہ نے محرم رکھا اسے تو یہ بنیاد یہ اصل چیز وہ کیا ہے نماز ہماری نماز جتنی جرست ہوگی اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے مسائل نماز کے ذریعہ حل کریں گے بڑے بڑے مسائل صحابہ رضی اللہ مجموعی نماز کے ذریعہ حل کرالے کرتے ہیں سوشنی کی بات یہ ہے اور فکر کی بات یہ ہے جب ہمارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل وہ نماز کے ذریعہ حل نہیں ہو رہے ہیں جب ہمارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل وہ نماز کے ذریعہ حل نہیں ہوتے پھر آخرت کی بڑے بڑے مسائل ہمارے نماز سے کیسے حل ہوں گے یہ بڑے بڑے مسائل ہماری نماز سے کیسے حل ہوں گے فرمائے اللہ کے رسول سن اللہ علیہ وسلم سلو کمار آئیتنونی اصلی ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو آئے ایک صاحبی آگر نماز پڑھیں مسجد کندر اللہ کے رسول نے حرمائے ارجی اصلی فائدنے کرم تصلی جاؤ دوبارہ جاگر نماز پڑھو پھر آئے پھر نماز پڑھیں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے علیہ وسلم علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ ان کی نماز میں رکو سے اٹھ کر قیام میں سجدے سے اٹھ کر جلسے میں اتمنان میں تھا اس وقت سے اللہ کے رسول بار بار ان کی نماز ٹھیک کر آرہے تھے علیہ وسلم نے حنفیہ نماز میں لکھا ہے تعدیلِ ارکان کا ہونا اتمنان سے رکو کرو رکو سے اتمنان سے اٹھو قیام اتمنان سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی رکو سے کھڑا ہو کر اپنی کمر سیدھی نہ کرے اللہ جلل جلالہ اما نوالہ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا حضرت عبداللہ ابن مسعود و بظاہر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ابن عمر ان دونوں میں حضرات میں سے کوئی یہ دو صحابی فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز اللہ جلل جلالہ اما نوالہ کے قرب کا ذریعہ ہے اسی طرح اگر نماز کا حق ادا نہ کیا جائے یہی نماز اللہ سے دونوں کا ذریعہ ہو جاتی ہے ہم غور کریں اس بات کی اوپر کہ ہمیں ہماری نماز اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے یہ اللہ سے دور کر رہی ہے بری باتوں سے نماز روح دیتی ایک صحابی کے بارے ایک آدمی کے بارے مہا کر کہا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ خلا آدمی ہے رات کو نماز پڑتا ہے اور جن کو نماز پڑتا ہے رات کو چونی کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا انقریب اس کی نماز اسے چونی شروع دی اس کی نماز اسے کیسے روک دی بس ہماری نماز ہماری تمام عبادت ایسے عبادت بن جائیں کہ جی عبادت سے اس طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین مسائل کو حل کر آیا کرتے تھے اس طرح ہم اپنے مسائل کو حل کر آنے والے بن جائیں حضرت جی مولانا ریسو صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کے واسکے پانچ چیزیں اپنی نماز کے اندر پیدا کرنی ہوگی سہابہ کلک کے ثلوزیں کڑچ چندے سنتش پٹகாங்கے எங்களுக்கு 어린 civilians پیششنیںخت ثلوزیں کولமாக س preocu وَبُesa یہ اینا اب دل صور پورے آب ontواπε ہی اسی tearپ دیوازند یہ اینا اب دل صور میtt taken ی Aware musun oke ابناidor سے ہمارنا چ кстати نہیں آپیں کہ بھی نظر کوفن رسول Pretty موسیقی 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 اندر ختم ہو گئی اسے پتہ نہیں ہے کتنے رکھاتے پڑھیں اسے پتہ نہیں امام نے کیا پڑھا اسے پتہ نہیں اس نے کیا صورت پڑھیں بس دوسری چیزوں میں ذہن لگا ہوا شیطان بیٹھا صورتہ رہتا ہے اذکر قضاء اذکر قضاء اذکر قضاء فلا بات یاد کر فلا بات اسی میں انسان کی نماز کو لی ہو جائے کیسا دھیان نماز کے اندر ہوا کرتا تھا اللہ اکبر ست سے ایک ساپ گرا اور ساپ گر کر ایک بچے کو لپڑ گیا سارا محلہ جمع ہو گیا ایک شور شغب کیا ہوا چھت سے ساپ گر کر ایک بچے کو لپڑ گیا اور پریشان سب صحابی نے سلام پھیرا نماز کا اور پوچھا مجھے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی کیا بات ہے کہنے لگے کہ چھت سے ساپ گرا بچے کی جان خطرے میں شریع گئی تم کہہ رہے شور کی آواز آ رہی فرمانے لگے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دنیا سے بلکل تعلق ختم ہو جاتا ہمارا تعلق اللہ سے اسے دھیان کہتے ہیں تیسری چیز جو ہر عبادت کے لئے ضروری ہے جو ہر عبادت کے لئے ضروری ہے وہ ہے اخلاص کا ہونا اخلاص ختم ہو گیا چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ دوسروں کو دکھانے کے لئے چھوٹے چھوٹے آمان وہ دوسروں کو دکھانے کے لئے جو عمل دوسروں کو دکھانے کے لئے کیا قیامت کے جن اللہ جللہ جللہ ومن وانو فرمائیں گے کہ جس کے لئے عمل کیا تھا اس سے بدلہ لے دو وہاں پہننے کو کپڑا نہیں ہوگا آدمی بدلہ کہاں سے دے گا جہاں پہننے کو کپڑا نہیں وہاں آدمی بدلہ کہاں سے دے گا اخلاص سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں عبادات جب بقا رہنے والی جنت کے واسطے نہیں ہو سکتی عبادات جب بقا رہنے والی جنت کے واسطے نہیں ہو سکتی پھر سمع ہونے والی دنیا کے واسطے کیسے عبادت ہو سکتی ہے سبحان اللہ حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے وہ بڑا عجیب و غریب عجیب بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں عبادت کرنے والے کتنا قسم کے لوگ تین قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں ایک عبادت ہے تعدیر کے عبادت ایک عبادت ہے غلام کے عبادت ایک عبادت ہے آزاد آدھوی کے عبادت تعدیر کے عبادت کہ میں عبادت کرتا ہوں اس واسطے تاکہ مجھے میری عبادت کے بدلے جنت مل جائے مجھے میری عبادت کے بدلے جنت ملے یہ تعدیر کے عبادت ہے غلام کے عبادت وہ یہ ہے کہ میں عبادت اس واسطے کرتا ہوں تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے یہ غلام کے عبادت ہے ایک عبادت ہے آزاد آدمی کے عبادت نہ تو مجھے عبادت کے لئے جنت چاہیے نہ مجھے عبادت کے لئے دوزخ چاہیے میرا اللہ میری عبادت سے راضی ہو جائے میں اس واسے عبادت کرتا ہوں میرا بنانے والا کس سے راضی ہو جائے میری عبادت سے راضی ہو جائے میں اس واسے یہ اصل بنیاد ہر عمل کے اندر کہ ہم سا ہر عملی کے اندار اشتراس کو پیدا کریں نمی جگہ یوگلے عجر جی مولانا ییسوس سا رحمت اللہ لئے سلو آنے تلوہی لے آئندی وشی انگلے نامی یر پڑتنوں نمڈے تلوہی آئند تنمے ہی لئے اُلڈڑکی اے تلوہی آہمارو اگر مدل تنمے مدلاغی وشی انگلے وشی انگلے ونڈال یقین تلوہی وشی انگلےfta ہو ک Blockchain تلوہی انگلے وشی انگلے وشی انگلے وشی انگلے وشی انگلے یک شدえば سمی مدلbody ان گلے وشی انگلے وشی انگلے وشی انگلے وشی انگلے اور مدلاغی وشی انگلےjun ம scoldedорыいう Chicago موسیقی 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 اینکہ قولندے یعنی کام کریں موسیقی 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 اللہ ہوتا ہونی بتنگاں مون کرے سے یہاں تلوہے ہیں انہیں یہاں ہے لیاباری لڑے تلوہے اور دائیس نیہیں یہ میکری ویدین ہے دائیس نیہیں اکانگر میں اندہ پٹا پہر زders اندہ تھی پٹا پہر میں اندہ تلوہے ہیں انہیں یہاں ہے کہ دائی سے ایک بیان اکنیہ ڈی کھڑندہ میرا انہیں یہاں ساتھ ہیں کہ ہم لوکار ہوئے ہیں ہم لوکار ہوں ہیں پریما پاس ہمانگر پیشی ایسا لیدی کنید یہ وقت پیغام کریں نزل دماغت گل اور انجازہ پہنچہ ایسا لید انجازہ مجھے ایسا لید شخص ایسا لید انجازہ سب ایسا لید موسیقی 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 اللہ تبارک و تعالی ہم دکھا دیں گے میں نے سنتیں پڑھیں یہ محکدہ مجھے یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سنت پڑھنے کی برکت سے اما عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں بالیقین میرا جنت میں ایک محل بن گیا یہ ہے فضائل اسی کے ساتھ ساتھ مسائل یہ مسائل کے علم کے معلومات یہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح نماز کا علم فرض ہے اس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح کتنی زکاة دیں گے اس کا جاننا فرض ہے ہم اس سے محروم ہیں کس کے علم سے مسائل کے علم اس طرح فضائل کا علم ہمیں تعلیم کے ذریعے اور ہمیں گھر کی تعلیم خروج میں بیانات میں مذاکروں میں ان سب سے فضائل کا علم لیکن مسائل کا علم مسائل کا علم وہ ملے گا ہمیں علماء سے تعلق رکھنے سے اللہ کا بڑا فضل ہے تمیلناٹ کے عراقے کے اندر آپ کے صوبے کے اندر جگہ جگہ علم کے مدارس اللہ تعالیٰ نے دیئے ہمیں ان علمی مدارس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ ہمیں ان علمی مدارس سے زیادہ سے زیادہ رکھت ہونا چاہیے اللہ جللہ جلالو جب کشی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں سب سے پہلے اہل علم کی براہ ان کے دل میں налالتے ہیں جب اہل علم کی براہ آتی ہے تو اس سے علم کی کمی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے علم کی دوری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جب علم سے دوری ہوتی ہے جہل غالب آتا ہے اور جب جہل غالیو آتا ہے تو اللہ جللہ جلال و امن و آل ان کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو ہمارا علمہ سے ربط ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے مسائل علمہ سے پوچھیں چھوٹے چھوٹے مسائل صحابہ رضی اللہ مجمعن فرما دیتا ہے حضرت نے کہ اگر آسمان پر پرندہ بھی پر مارتا ہم فوراً مزید کروں کیا کرتے ہیں جو حضرت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے رسول اس موقع پر کیا کر رہے ہیں ہماری زندگی میں بڑے بڑے تغیر آ جاتے ہیں بڑے بڑے حوادثات آ جاتے ہیں بڑی بڑی بات آ کے مجھل جاتی ہے ہمیں علمہ سے پوچھنے کی ضرورت پیشنے جاتی ہے میں تجارت کیسے کروں میں گھر والوں کے ساتھ کیسے رہوں میرا فلا مسئلہ ہے علم کی نظر میں مسئلہ کیسے حل ہوگا علم وہ طلب چاہتا ہے طلب حضرت جی مولادا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں علم حاصل کرنے والے دو محروم ہو جاتے ہیں ایک کامیاب ہو جاتا ہے کتنے قسم تین قسم جن میں سے دو کیا ہیں حاشی محلد و سامن کے لکھی یہ بات علم کے بعد پر کہ ایک ہے علم حاصل کرنے والا طالح ایک ہے علم حاصل کرنے والا قانع ایک ہے علم حاصل کرنے والا لاقض ان میں سے دو قسم قانع اور ناقد محروم ہو جاتے ہیں اور طالب اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے حاطمہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں کی گوت سے لے کر قبر کی گوت تک انسان مستقل علم کا طالب ہے علم حاصل کیا عمل کیا علم حاصل کی عمل ناقد اور قانع یہ دونوں محروم ناقد کہتے ہیں نقض کرنے والے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر نقض کرتا رہتا ہے وہ ناقد یہ محروم ہو جائے گا اور ایک طالع میرے محترم دوست وزرگو قانع اور طالب یہ دو صفتیں ہیں یہی دو صفتیں صحابہ رضی اللہ و مجمعین کے اندر تھی اور یہی دو صفت ہمارے اندر ہیں لیکن روخ ہمارا اور صحابہ رضی اللہ و مجمعین وہ تبدیل ہو گیا ہے صحابہ رضی اللہ و مجمعین قناعت ان کے اندر بھی تھی طلب ان کے اندر بھی تھی طلب ہمارے اندر بھی ہے قناعت ہمارے اندر بھی ہیں ہم دنیا کے تائید اور دین کی قانعیں ہیں صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کے تائید اور دنیا کے قانعیں تھے تھوڑی دنیا اسی کے اوپر غم کیا کرتے تھے کوئی صحابی جو اللہ تعالی نے دنیا سے نوازہ ہو کوئی دنیا سے خوش دنیا سے واپس نہیں گئے رویا کرتے تھے دنیا کے اوپر ایک صحابی جوار کی طرف مکر کر رو رہے آدمی آئے آتر کے قریب بیٹھنے والے نے کہا آپ کنوں نے کیا بات ہے کہنے لگے بات ایسی ہے تین زمانے ہمارے اوپر گزرے ہیں کتنے زمانے ہیں ایک زمانے جب ہم فقر جب ہم جہالت میں تھے اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی تھی اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی تھی وہ زمانہ تھا ہمارے اوپر اگر اس زمانے میں مر جاتے بھی یہ تین دو زفت کے اندر جاتے دوسرا زمانہ آیا اللہ نے انہام کیا ہمارے اوپر ہم نے حضورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ایسا خطر و فاقہ تھا صبح کھا دیتے شام کو امید نہیں ہوتی تھی شام کو مل گیا صبح کی امید نہیں فاقہ چل لے ہیں ہمارے اوپر اگر ایسی حالت میں مر جاتے تو بھی یقین ہم جنت کے اندر جاتے اب تیسرا زمانہ یہ آیا ہے یہ تم دیکھ رہے ہو دنیا ہمارے پاس آگئی ہے ہم دنیا ہمارے طرف ٹوٹ کر آئی ہے اب اللہ مہتر جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ یہ تھی فکر دنیا تھوڑی دنیا پر قناعت کرنا ہمارے صحابہ رضی اللہ مجمعین عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عبدے بیٹے کر گئے ہوئے کھانے کھانے بیٹھے میرے محترم دوست و مزرگو یہ معاشرے قدیم ختم ہو گیا زندگی سے حضرت جمعہ علیہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھائے کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولا کرتے تھے ان سب کا جان نبی دین ہے ان سب کا سننہ کی عبادت ہے ان سب کا سننہ بھی ان سب کی جگہ زیروں کا معاشرہ آگیا زیر کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں کیسے رہتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے جن کو سنا جاتا ہے انہی کی زندگی انسان اختیار کرتا ہے انہی کی زندگی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پون گئے عمر کھانے میں دیکھا دو کھانے ایک ساتھ کیسے کھانا دوں ہمارے آپ کی طرح نہیں دس دس کھانے دس طرح پر لگے ہوئے پھر بھی طبیعت کندر نہ شکری وہاں گھی اور گوشت ایک ساتھ جمع کر دے کھانے کا لکمہ لیتے ہی ہاتھ پیسے کر لیا بیٹے میں دو کھانے ایک ساتھ نہیں کھا تھا اب بجان یہ دو کھانے نہیں ہیں جو روزانہ کھانے کی قیمت آتی ہے اسی قیمت پر کھانے لے کر آیا ہوں آج اسی قیمت پر ردی گوشت خرید لیا تھا جو بیٹیا گوشت ہوتا ہے ردی گوشت خرید لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا گھی خرید لیا تاکہ گوشت نیرہ ہو جائے نہیں بیٹے یہ تو دو کھانے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دسترخان پر دو کھانے جمع نہیں کیا کرتے تھے میں دو کھانے ایک ساتھ نہیں یہ ہے زندگی یہ ہے دنیا پر قناعت ہم دنیا کے طالب ہیں ایک گھر سے دو گھر ایک دکان سے دو دکان ایک فیکٹری سے دو فیکٹری ایک کھانے سے دو کھانے ایک ہر چیز دو اور دین پر کھانے دس صورتہ یاد ہو گئی دس صورتیں بہت ہیں چھے حادث یاد ہو گئی چھے صفات بیان کرنے کے لئے بہت ہیں اب مجھے زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تو ہمارے اندر طلب ہو اہل علم کی قدر ہو اہل علم کی قدر ایک ایک آدمی کو علم حاصل کرنے کے لئے کیسے کیسے لنگے سفر ایک مہینے کا سفر ایک حدیث حاصل کرنے کے لئے اوٹ کے اوپر اوٹ خریدا سفر شروع کیا ایک مہینے سفر کر کے اے گھر پر پہنچے فلا صحابی ہو مدینہ منوبرہ سے آیا ہو فلا آدمی ہو ارے چنہوں نے بس سفر کر کے آئے مجھے تمہارے پاس آؤ تم مرے پاس آ رہے ہیں اندر نہ آپ میرے پاس آؤ نہ آپ کے پاس اندر آتا ہوں فلا حدیث آپ نے اللہ کا رسول جسنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث مجھے سنا دیجئے اندر سے میں نے حدیث ہوئی وہ انہیں نے اوٹ کا روح دوبارہ مدینہ منوبرہ کی طرف ایک مہینے کا ثبت ایک حدیث سنے کے ہم دو قدم چل کر نہیں جاتے مسجد امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے دو قدم چل کر تو اس بات کی ہم اہد کریں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت وہ اہل علم کے ساتھ گزرے یہ ہمیں یہ ہمارے لئے نجات اور ترقی کا ذریعہ ہے موسیقی موسیقی خزائی لس phases سatable کنیا 8 موسیقی ایت 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 ا موسیقی 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 ونید کوئی وجہلے سہابہ کل اپنی تاؤں دلیشت میں پولزی اینکہ انہوں نے اللہ پیدا کتک پولزوں آنکہ دیلیل میں دلیشت میں کونج موڑے آروا تریجیے ہیلے آروا تھی طور د طور صحابی اوٹ اختتہ وانگناہ میں ایک محسو اروا محسو پریانام شید پولناؤں گے انہوں نے پوئی ارتکتہ انہوں نے اینکار ارences بہراتھا پولناؤں گے نیمکہ یاروں نیمکہ یاروں நான் சہابی مدینாருங்குர அனை نیمکہ سوڑھی ان்தாக நான் உன்னைτη் پہنے அல்லை சொன்னாங்கے நீங்கே நீங்க்க வருது நான் உன்னைத்து இதுத்திரச்சில் இல்லை ஒரு حدیث நீங்கே பசுருமில்லா சல்லா செல்லந்த கேட்டுதிரையே اپنی مکلہ سوڑھاں گے اندہ حدیث کوئی ایک سوڑھنگے اپنی سوڑھنگے جنہاں گے پیریورفلے سوڑھرفلے اندہ دینوں دے این اندہ تیٹم اندہ آرم نمبر تیلال کو پوچھے اندہ اندہ انجو وقت اندہ تلوحی لیورنو اندہ پیرا عمل سلیورنو مدلہ ودی اقی اندہ ودی گونار مونہ ودی اخلاس نالہ ودی اندہ تلوحی نال اندہ اگلے ایکو laws اندہ ایندہ اگلے اندہ اگلے ایندہ اندہ تلوحی لیورنو نیچ اٹھم اندہ حدیث مولانا محمد یو سوڑھنگ popularity میرا محسران دوسط پڑھرпов یہ پورا ایک مجموعے کا دین ہے جس کے اندر عبادات بھی ہے جس کے اندر معاملات بھی ہے جس کے اندر اخلاق بھی ہے جس کے اندر یہ سارا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دس چیزوں کا مجموعہ ہے دین دس چیزوں کا کیا ہے مجموعہ جس کے اندر نماز روزہ حج زکاة سنتوں پر عمل پروسیوں کے حقوق عیم کا حاصل کرنا یہ ساری چیزیں دس چیزوں کے اندر سنتوں پر عمل ساری چیزیں تو کس کے اندر ہیں ہم نے اس کو تقسیم کر دیا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عبادت کا غلبہ ہے انہیں معاملات اخلاق کی کچھ معلوم نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر معاملات اخلاق کا غلبہ ہے انہیں عبادت کا کوچھلنے ایسی مسلمان ملیں یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے اخلاق انسان کے نعوذ باللہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور ایسے عبادت والے ملیں گے اللہ کا رسول نے فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہوگا آدمی جس نے جو عبادت کے پہار لے کر قیامت کے جن آئے گا اور دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے دوسروں کے کیا مارے ہوں گے حقوق تو دوسروں کے حق کی وجہ سے اس کے عبادات سارے کی ساری اسے دے دی جائیں گے اس کے گناہ اس کے اوپر لات دی جائیں گے اور اسے اٹھا کر دو زخمیں ڈال دی جائیں کتنا بڑا خسارہ ہے کتنا بڑا نقصان اس وقت علماء نے لکھائے تین قسم کے گناہ ہیں ایک ہے کہ صغائر جو انسان وضو کر رہا معاف ہو جاتے ہیں نماز کر رہا معاف ہو جاتے ہیں تو باقر جو آمان سالحہ سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں ایک ہے قبائر انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے سامنے روتا ہے آئندہ کرنے کا عظم کرتا ہے تین شرطیں لگے ہو علماء نے کہ ندامت ہو گناہ کو چھوڑ دے آئندہ کرنے کا عظم ہو اللہ تعالی محاف فرما دیتے ہیں ایک ہے ایسا گناہ جتنا بھی رول اللہ کے سامنے اللہ معاف نہیں کرے وہ ہے حقوق العباد وہ کیا ہے پروسی کی زمین خبزائی ہوئی ہے بھائی کے اوپر جھوٹا کیس ڈالا ہوا ہے پروسیوں کے ساتھ ظلم ہے جاتی ہے گروالوں کے ساتھ ظلم جاتی ہے یہ جا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہے یہ جب تک زمین آدھا نہیں کرے گا اس سے فائدہ نہیں دے گی اس مسئلے بلیمان نے لکھا ہے تو اس واسطے یہ مجموعے کا دین ہماری زندگیوں میں آئے یہ مجموعے کا دین صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگیوں میں کہ اللہ کے رسول نے ایسا مجموعہ تیار کیا تھا جن کے بارے میں فرمایا تھا اللہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ کیسے ہیں ستاروں کی طرح ہے کسی ایک ٹی بھی اتباع کر لو منزل کو پہنچ جاؤ گا آخری مجموعے کا دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے اس بات کا سوال ہے دین ہماری زندگیوں میں کیسے اور موسیقی 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 عبادات تو عبادات اگر کسی کے فاقو آیا ہوا ہے وہ موسیقی دیکھا ابوبکر رضی اللہ عمر کیوں کہ یا رسول اللہ آج تو بھوک ہمیں نکال کر لے کر آئی ہر ایک کا تعلق مزید سے ہر ایک کا تعلق حضرت جمعہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو راستہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا تھا مسلمان نے اس راستے کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان اس ایمان والے کو جو دو رقاج پڑھے اللہ تعالیٰ سارا نظام عالم ہی جائے اس کی وجہ سے تیسر آسمان سے فرشتہ اتر گیا تھے جسے لینے کا راستہ اللہ نے بتایا تھا اس نے وہ لینے کا راستہ چھوڑا اللہ نے اسے غیروں کے حوالے کر دیا آج مسلمان غیروں کے سامنے احتجاج کر رہا مسلمان غیروں کے سامنے کھانے پینا چھوڑ رہا وہ مسلمان کیسے مسجد سے تعلق ہے تو سامنے لکھا عزت نے آئے پیجور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی مسجد میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ قہد پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ جانور بھوکے مر رہے ہیں یا رسول اللہ راستے بن ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریے اللہ بارش برسا دے مدینہ منورہ یہ تھا لینے کا راستہ روایت میں آتا ہے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ نہیں ہوئے کہ آسمان سے بارش برسنے شروع ہو گئی پورے ایک ہفتے تک بارش ایک ہفتے بعد تریسی طرح آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ راستے بن ہو رہے ہیں جانور بھوک سے مر رہے ہیں ہر جگہ پانی ہے پانی ہے آپ دعا کریے اللہ سے اے اللہ دھوک مکال دے ہمارے اوپر دعایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے دعا کی صحابہ رضی اللہ مجموعی دھوک کے اندر سل رہے ہیں یہ تھا اللہ سے لینے کا راستہ سب سے پہنی محنت ہماری ہمارا سو فیصد طبقہ مسجد سے جڑنے والا بنے چھوٹا سا مسئلہ بھی آئے ہم فوراً مسجد کی طرف رخ کریں چھوٹے سے مسئلے کی طرف یہ بنایا تھا یہ سکھایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت حضرت فرمایا گرتے تھا مہنہ سوارہ میں تلا رہی کہ جس طرح مرغی مرغی کا اندہ ہوتا ہے مرغی کے اندہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا باعث سے اس دن یہ مرغی کا اندہ مرغی کے پرو کے اندہ رہتا ہے اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے حیات اگر ایک ایمان والا روزانہ فرشتوں کے پرو کے اندر آ کر بیٹھے روزانہ ایمان کے حلقے میں آ کر بیٹھے صبح سے شام تک ایمان کا تذکرہ ہو اس کے اندر کتنی حیات کتنی ایمان اس کے اندر پیدا ہوگا ایمان فرشتوں کے پرو میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بہترین دور جس کے اندر آسمان سے فرشتے پران سننے کا واسطے گھروں کے اندر اتر جائے کرتے تھے جن کے بازار ایسے بازار تھے جیسی مسجدیں علیہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ہمارے بازار ایسے جیسی ہماری مسجد ایسی مبارک دور یہاں تھوڑی دیر مسجد سے دور ہوئے تو مسجد سے دور ہوئے کیا کریں نافقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا آخر کیا وجہ ہوئی کہ میری جو کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی یہ تو یہ زمانی کے اندر کیا ہو صبح سے دیکھے شام تک ہم دنیا کو بولتے ہیں تاجر تجارت کو بولتا زراعت والا زراعت کو بولتا کاشتکار کاشتکاری کو بولتا جتنا اللہ کا غیر ہے صبح سے شام تک بولتا جارہا ہم یہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر مسجد آ کر جتنے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سب کا یقین مسجد کے اندر بیٹھ کر درست کریں داکٹر صاحب آپ کی ڈاکٹری سے کچھ نہیں ہوتا شفا اللہ دیتے ہیں تاجر صاحب آپ کی تجارت سے کچھ نہیں ہوتا مان اللہ دیتے ہیں یہ یقین بنے گا وہ ہمارا مسجد کرنا ہم مولوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح گوتہ خور گوتہ لگا کر دوبنے والے کو پانی سے باہر مکالتا ہے ایسی کیفیت ہماری دست کرنے والوں کیوں نہیں چاہیے ایسی کیفیت ہماری کس کیوں نہیں چاہیے احب البلادی اللہ تعالی مساجدہ وَأَبْغَدُ الْبِلَادِ إِلَ اللَّهِ أَسْوَاقُهَا سب سے پسندیدہ حصہ وہ کیا ہے زمین کا وہ مسجد ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ زمین کا وہ کیا ہے وہ بازہ سب سے پسندیدہ حصہ سے سب سے ناپسندیدہ حصہ میں جا رہے کیسی کیفیت ہونی چاہیے وہ تھا خور پانی کے اندر اترتا ہے پانی کے اندر اتر کر وہ یہ نہیں پوچھتا پانی والے سے وہ کیا وجہ ہوئی پانی کے اندر کیوں گرے تھے پانی کے اندر کیا ہوئے تھے کیوں آئے تھے پانی کے قریب یہ ساری باتیں پانی کے اندر نہیں ہوتی بلکہ کیا سب سے پہلے جاتے آئے سر کے بعد ہاتھ لگیں گے اسے پکڑ کے باہر نکالے گا پیر ہاتھ لگے گا اسے پکڑ کے باہر نکالے گا ہاتھ میں ہاتھ آئے گا اسے پکڑ کے پہلے پانی سے آدمی کو نکالے گا پھر آدمی کے اندر سے پانی کو نکالے گا پہلے پانی سے آدمی کو نکالے گا پھر پانی سے پھر اس کے اندرے پانی مرحبا ہے پھر کہیں جا کے وہ اس کی بات سنے گا سمجھے گا ورنہ تو یہ بے ہوش ہے اسی طرح ہمیں دنیا میں گز کر بازاروں میں گز کر پہلے بازار والوں کو اس سے نکالنا جو دنیا کی محبت بھائی ہوئی ہے نماز پڑھوا کر تعلیم میں بٹھا کر اندر سب کو نکالنا پھر اس کے بعد ہماری بات سنجھے گا وہ اس سے کیا چاہتے ہیں ایسی ہماری کیفیت ہونی چاہیے اس کے بعد ہماری بات سنجھے گا نماز پڑھوا کر 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 ماز پڑھوا کر نماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر اللہ کو دنیا کا سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ کونسا ہے ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کر ماز پڑھوا کرتے ہیں جس کے قدم ماز پڑھوا کر دیا جس کے قدم ماز پڑھوا کر دیا اس بات کا ہمیں یقین ہو جس کے قدم ماز پڑھوا کر دیا کو ان لگ SPD کر دیا اس بات کا عظم کر لیں جس کے بعد کو عظم کر لیں جس کے قدم ماز پڑھوا کر دیے جس کے قدم ماز اللہ کی گھر کو دینا کونسی بڑی بات ہے پھر آٹھ گھنٹے اللہ کی گھر کو دینا کونسی بڑی بات ہے اس بات کا ہم سب عظم کر لیں کہ ہمیں آج سے روزانہ آٹھ گھنٹے وہ مسجد کو دینے ہیں حضرت جی مہنے کا سمب نہ کرتے تھے کہ مسجد کارخانے کی طرح ہے کیسی ہے کارخانے کی عمارت کو آدمی دیکھتا رہے سوچتا رہے لوگانہ روزانہ آٹھ گھنٹے لوگ اسے دیتے ہیں دس گھنٹے لوگ اسے دیتے ہیں دو دو شفتوں میں اسے کام کرتے ہیں تین تین شفتوں میں کارخانے کے اندر بڑے بےوقوف لوگیں عمارتی تو ہے کارخانے میں کرتے کیا ہی ہیں جب کارخانے میں داخل ہوگا یہ مشین سے ایک کام ہوتا ہے یہ بٹن دبا ہوگا تو یہ مشین چلے گی اس مشین سے یہ چیز تیار ہوتی ہے یہ مشین پہ اتنی کی اٹھی ہے اس مشین پہ اتنی دیر کھڑا ہونا ہے تو کہے گا آٹھ گھنٹے بے گر نوک دے رہے تو کم ہیں سمجھ بہت ہے باب اسی طرح مسجد میں جا کے میٹھیں گا مسجد کے اندر بیٹھ کے تقاضے سامنے آئیں گے فلاں گھر میں ابھی تک سیروزہ نہیں لگا فلاں گھر سے ابھی تک چلیے کی جماعت نہیں لکھ لی فلاں گھر سے ابھی تک چار مہینے نہیں گئے فلاں گھر والوں کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے فلاں آدمی کی نماز ٹھیک نہیں ہے فلاں آدمی کی صرفاتح ٹھیک نہیں ہے اتنے اتنے لوگ ہماری مسجد میں اتنے سال سے نماز پڑھے ابھی تک ہمیں سرائے سے نماز نہیں مالوں اتنے اتقاضے اس کے سامنے کھل گائیں گے کہ آٹھ گھنٹے کیا سولہ گھنٹے بھی مسجد کے واسطے کم محسوس ہوں تو اس واسطے ہم عظم کر لیں اس بات کا کہ ہمیں روزانہ آٹھ گھنٹے وہ مسجد کے واسطے فارض کر لیں نمی دکھنے اللہ خریدہ اندھے مسجدر کی اللہ خریدہ اندھے مسجدر کی نامbug ورن یوں مککلین کھ pertama appearingieu represents میشक唱ش자�ی colonies quem مشتہ شریف لاؤں گے مشتہ شریف لاؤں مشتہ شریف لاؤں گے 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 موسیقی 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 ہماری مسجد نبی کے تشریف رکھیں ہماری مسجد نبی کے طرز پر آباد ہوں ہمارے محلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محلہ مدینہ منورہ کی طرح شہر مدینہ منورہ کی طرح آباد ہوں اس کے واسطے سب سے پہلی چیز ہمیں اس طرح اپنے گھر اپنے محلے چھوڑ کر نہیں کرنا پڑے گا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ و مجمعین مدینہ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہ امت کے واسطے سب سے بڑا حادثہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی ضم آیا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو یاد کر لے اگر ہو تمہارا غم تمہارے سامنے چھوٹا ہو جائے گا اتنا بڑا غم عمت کے اوپر آیا تھا اتنا بڑا وہ بکری جفتے اوپر دو چیزوں سے بکری خبراتی ہے ایک اندھیرے سے ایک بارش سے پانی سے بکری کے اوپر ایک ہوت میں دونوں چیز آ جائیں جو حال اس بکری کا ہوگا اس سے زیادہ خراب پریشان حال مدینہ منورہ تھے پجھلے حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے بکر رضی اللہ تعالی نے پورے مدینے کو اللہ کے راستے میں نکالا پورے مدینے امہ عشاء رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے تین راتیں ایسی ہمارے اوپر گجری کہ کوئی بالر مرد مدینے میں عورتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا کوئی بالر مرد مدینے میں عورتوں یہ مدینے منورہ کے لیکن اس سے کیا نتیجہ نکلا صحابہ رضی اللہ مجمعین میں سے بعض لوگ قسم کھا کر کہتے تھے خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے خدا کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے خدا کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے اللہ یہ اس مقلوع حرکت سے اثر کہ ساری دنیا کے اندر اللہ نے دین کو زندہ کر دیا جہاں سے ان کی جماعتیں گزری وہاں اللہ تعالی نے دین حضرت مہنے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالی کی ذاتِ عالی سے امید ہے کہ اعمالِ نبوت کرتے ہوئے جہاں سے ہمارے جماعتیں گزر جائیں گے اللہ وہاں ایک نئے دین ضرور ہدایت پہنچائے گی سنور ہدایت پہنچائے گی میرے محترم دوستو بزرگو اصل جمع کرنے کا مقصد اصل آپ حضرات کو یہاں لانے کا مقصد اصل اجتماع کا مقصد وہ مقلوع حرکت ہے وہ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی جمع حضرت فرماتے تھے وہ جمع ہونا ہمارا جمع ہونا نہیں ہے جن جمع ہونے کے بعد بھی کھرنا نہ ہو صحابہ رضی اللہ مجمعین ایک اعلان ہوتا ہے بس جت میں سب جمع ہو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدھے ادھر نکل جاؤ دین میں تقازہ پورا کرنے کے واسے آدھے ایسے ایسے تقازوں پر مدینے والوں کو روانہ کیا چھوٹی سی بسی مدینہ مرورہ جن کا گھوڑا مدینے سے باہر میں بنا ہوا ہے جن کا اندر بنا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں فرہ روانہ ہو جاؤ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ گھوڑا میں لے کے آدھے وہ دور سے اللہ کے راستے میں مین گرنے کے واسے اصل چیز نقل و حرکت ہے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی عذر ہمارا ایسا عذر نہیں ہے کوئی عذر ہمارا ایسا عذر نہیں ہے جس عذر سے گزر کر صحابہ رضی اللہ مجمعی اللہ کے راستے میں نہ نکلے کوئی عذر ایسا عذر نہیں ہے بیماری ہے بیماری میں اللہ کے راستے میں نکلے بھوک ہے بھوک میں اللہ کے راستے میں نکلے فرقہ ہے فرقہ میں اللہ کے راستے میں نکلے تو حالات ہیں حالات میں اللہ کے راستے میں نکلے گرمی ہے سردی ہے ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے ایسی معذوری حضرت مردان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تخت پر بیٹھیں تو تخت پر بیٹھنے سے گوشت لٹکے جارو طرف تخت سے ایسی حالت میں اللہ کے راسے میں نکلنے کی تیاریش اللہی لوگوں نے کہا اے مقداد کہاں جا رہے ہو کہنے لگے اللہ کے راسے میں جارا کہنے لگے تم معذور ہو تم کیوں جارلہ اللہ کے راسے میں کہنے لگے فرمانے لگے این فیرو خفافوں وثیقالہ ہلکے ہو کے مہاری ہر حال میں اللہ کے راسے میں نکلو یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی عمر بن جموع پیر میں سلمڑے اور چار روایت کے اندر آتا ہے چار شیر جیسے بیٹھے ان کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آخرہ سے میں نکلنا چاہتا اور ایسا ویسے نکلنا نہیں چلہ پورا کر کے واپس آ جاؤ چار مہینے پورے کر کے واپس آ جاؤ پانچ ماہ پہلن لگا کر واپس ہے نہیں گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی اللہم لا تردی الہ اہلی اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹائی وہ حجم شہید ہوئے ساری کوشی جنازہ لانے کی کی گئے مدینہ منورہ جنازہ مدینہ منورہ نہیں آیا ساری کوشی اللہ کے رسول نے پوشا جاؤ گھر والوں سے پوشو کیا کہی کے نکلے تھے تو گھر والوں نے نہیں بتایا کہ یہ جوا کر کے نکلے تھے اے اللہ اب میں مدینہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا جب اس طمنہ سے مدینہ والوں نے نکلنے تھے تو پھر بتاؤ تبھی مدینہ والوں کیسے طمنہ سے نکلنا چاہے وہ مبارک مزید جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے میرا جنت میرا گھر اور میرے ممبر کا درمیان جنت کی کیاریوں میں سیکھ کیا ہے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حصہ حضور حقام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی اٹھا کے جنت میں چلے جائے گا جس طرح حجر اس وط وحبیس جنت میں چلے جائے گا یہ ایسا مبارک حصہ یہاں جماعت تیار میں ٹھی ہوئی حضور حقام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پوچھیں اللہ کے ساتھ رسول اللہ رات کو نکل جائیں صبح کو نکلے فرمایا کیا تم جنت کے باغوں میں رات گناہ میں نہیں جاتے یہ مزاج کن کا بنائے تھا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نماز جناتہ پڑھانے گواستہ اللہ کے رسول اور آ کر تمنہ کر رہے کاش یہ آدمی جہاں پیدا ہوا وہاں نہ مرتا یہ آدمی مدینے سے کہیں دور مرتا اور ایک موتی کا محل اس کے لئے تیار کیا جاتا یہ ہمارے سامنے فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہونے چاہیے یہ فضائل یہ صحابہ رضی اللہ و مجمعین کی تمنہیں ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ وہ مبارک صحابی ہیں جن کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھیرے ان کے گھر کون ٹھیرے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ ہمارے گھر کوئی بجرگ آ کر ٹھیر جائے تو جس جگہ ٹھیرتا ہے اس جگہ کو ایسے باقی رکھتے ہیں فنہ آدمی ہمارے ہاں کر ٹھیرے سارے بجرگوں کے سارے انبیاء کے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آ کر ٹھیرے ہوں کتنا بڑا شرم اس گھر کو آسن ہوگا اس کے باوجود ابو ایوب انسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی خروج ایسا نہیں ہے جس میں میں جانے سے پیچھے رہ گیا صرف ایک مرتبہ ایک نوجوان آدمی میری جماعت کا امیر بنا تھا میں اس کے وجہ سے ایک سن نہیں نکل سکا ہر سار اس پر افسوس کیا کرتا تھا مجھے کیا مطلب کوئی میری جماعت کا امیر ہے مجھے تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے تھا نکلنا تو میرا کام ہے یہ تمنا کر کے نکلے اور ساتھوں سے کہا جب بڑھا پا گیا سب سے دور جو جماعت چل نہیں وہ مجھے روانہ کرو اس تمتنیہ جماعت چل نہیں جی وہاں ہے تب وہ ایوبن سائر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا فرماتے ہیں اپنے ساتھوں سے فرمانے لگے کہ جب تک میں چلنا ہاں مجھے لے کر چلنا جب میرا انتقال ہو جائے میں جنازہ کو اللہ کے راستے میں لے کر چلنا یہ آسائم یہ ارادے اور جہاں سب سے آخری صف مسلمانوں کی لگے وہاں لے جا کر مجھے دفن جا تو میرے محترم دوستو اس مقلو حرکت پر ہمیں آنا ہے نمی دوری افرکل اپنے اللہ کرنے یہ این questioned آباغات کی سلوپا کی نامن نمڈی مسجدگیل مسجد YU'ن نضوے پول آکنactic نمڈے محلாکل نبی صلال اللہ علی سلام صحاہب آک 모르 clause محلாکل ترکھل پول نمڈے مویرکل مدیضان خونگبر آل پول ایدار کfunded اللہ کرنے پارپட اللہ کرنے پارپட یہینطہ وشوؤں گenario موسیقی 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 دینری کولے ہی ایڈکتی کونڈدیک یہاں پردین دی نام کردین دی نام کردین دی ڈای کولنک Buch کچھ‌ٹ JIM؟ رسول اللہ سلی خاصی ایسا سلی 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 ایسا سلم یارکாவது ஒங்க வாலக்கை Floren λε எதாவதுں کவலை دک்கம் வந்தால் அந்த நேர்த்தில நபியலுடிய ம pean).� நனு کاருங்க அந்த நபிய sophomICEOVERகுங்க beaches அந்த முகப்பரில் துக்கத்துக முன்னாலே உங்கத்துக்க முன்னாலே அந்த துக்கங்களைல்லா cassுண்டாதா தரியோ அவலோகிரி துக்கம் اندے دکھتک mae раз کے لئے ایشانبرزار اس کے لئے مذین آمل ایشانبرزار کنگری 本当 میرا کریں اللہ یہ دین حیات تارک کے لئے ویلی آتنا تھے اللہ الناس کے لئے پراک Conservative اجیسے ایشانبرزار کریں موسیقی 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 یندگل ای پاغہ حاکے اُذَذِذِ سَيئے یندگل او رو ویدکک وندہ آمان مدی ناؤول ایلے اپپیڑی پٹ்ட او رو نلے ناؤں کلچوں سنابا کل سوڈاؤں گے حذرت ابوبکر مٹ்டு அந்த நேரத்தில இல்லை ان்தால் இந்த பூனியும் நீது அல்லாருக்கி வணுக்குடியے அல்லாருக்குடியுன் நெத்திய வஜ்சி سجیدہ سیئے کڑی اُرُک تر ہُوڑ بھونی لے ارگور کماتاں گے حذرت ابوبکر اللہ ویدتا ابوبکر دی اللہ ویدتا اندہ میرتے لے مکل ایرتے لے دعوت کوڑت مکل ایرتے لے اُنر ویدنا اوٹی اللہ وڑے پالے لے ولی آکن آنگے اذنکار نماحت تان اسلام انہیں کی خیات آرکت دی اذنکار نماحت تان مکل دین لے رکن آنگے اندو سہاب آکر شمانگے سہاب اللہ ویدتا اسلام اندту سہاب آکر شمانگے اسلام اندو سہاب آکرu اختیار کی طرف سے چھک کوئی کرنے والدک سے ژائیں گے ایرے کے جانکے آپ دہھی خیال رہے ہیں تو آجت میں سے شکر کرنے والدک اس سب سے چڑے کریں لنا مرفت سے چیزیں سب سے چڑے کریں ایت موسیقی 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 سارا بیان وہ اس پانچ ساتھ نیوٹ کے واسطے اصل ہوا تھا اب اتمنان سے ایک ایک ساتھی کھڑا ہو کر بڑھا حضر علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ قدم اٹھانا انسان کا کام ہے قدم اٹھانا انسان کا کام ہے قدم کا رکھوانا اللہ کا کام ہے ہم صرف اللہ زلجلالہ وعمن والو کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا عظم کریں ہم قدم اٹھائیں گے اللہ تعالی راستے کھولتے جائیں ممیت تقللہ یجعل لہو مخرجہ کہ جو آدم اللہ کے واسطے تقویر اختیار کرتا ہے اللہ تعالی راستے کھولتے یوسف علیہ السلام نے بند دروازوں کے اندر قدم اٹھایا اللہ نے بند دروازوں کے واسطے کھولتے اسی طرح ہم کھڑے ہو کر قدم اٹھائیں ارادے کریں نقد چار چار ماہ کے واسطے بس صرف وہ لوگ کھڑے ہو وہ چار مہینے کے لئے تیاریں اور ہر ساتھی برابر والے ساتھی کی تشکیل کریں چار مہینے کے لئے پڑے ہو کریں பڑے ہو کریں கால எடுக்குர்து கால எடுக்குர்து نம் வேல அது முன்னாடி வைக்கிறது اللہ விக்கு வேல நீயத் தேக்குர்து நம்ம வேல அமன் சேகிற்கு ALLா விக்கு வேல ocateல நாமு நீய தேக்கனு நமுட忙 nuestras உரு thrill நிலை வ Malaysia நமுட accounts அல்லா வைக்கு வேல அல்லா AkuMus HE acá mattered чем موسیقی 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 وہ انفرادی دعوت دینے میں زیادہ سے زیادہ وقت ساتھیوں کو تیار کرنے میں وہاں جانے کا مقصد ہی ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے سارے دن خاص طور سے جو مجمع کھڑا ہوا ہے یہ کافی ہے پورے مجمع پورے میدان کے حادہ کرنے کے واسطے ایک ایک آدمی کی خوش آمد ایک ایک آدمی کو تیار کرنا ہے ایک ایک آدمی کا اللہ کے راستے میں نکالنے کی دعوت دینا ہمارے چوبیس گھنٹے اس کے اندر گزریں اس کے اندر گزریں اس کے اندر گزریں اب یہ سب ساتھیوں کو بیٹھ جائیں اس کے اندر گزریں اب یہ ایک بہت اہم مذاکرہ بہت اہم بات تھوڑی دیر کی بہت اہم بات تعلیم سے متعلق انشاءاللہ ہوگی جیسے آپ حضرات نے جنگ کر بات سنی ہے پوری تھوڑی دیر اور حمد فرما کر بات سنے گی ہر کے ساتھ یہ موقع بار بار نہیں آتے اس کے اندر گزریں جب تک بات جاری رہے گی ہم جہان کے ساتھ پوری بات سنیں گے انشاءاللہ اس کے اندر گزریں 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 اندر گزریں اس کے اندر گزریں اس کے اندر گزریں اس کے اندر گزریں اندر گزریں اس کے اندر گزریں اندر گزریں اس کے 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 اندر گزریں اگر مسجد کے عمال صحیح طلقے سے مسجدوں میں قائم ہو گئے تو ہر گھر جائے ہر گھر کے ہر فرد کے اندر پورا دین جائے گا قرم اول کے عمال آج امت کے اندر سے ہماری مساجد سے ہمارے بھروں سے قرم اول کے عمال جب مفقوب ہیں گئے تو دین ناقص بن گیا زندگیوں میں دین ناقص بن گیا اس نے میرے بھزنگے اس مبارک عظیم محنت کے ذریعے قرم اول کے سارے عمال زندہ کرنا ہے جو عمال مسجدوں میں دین اور ہر مسجد میں وہ عمل قائم ہو اور ہر مسجد سے بھر دین وہ عمل جائے نبی صلالலாய் சலைம் அவடிய காலுக்குளே அந்த முதையுட் தாடிலே மج்குளி நதويலே மج்குளிலே یند அமல் அழுந்தலே அந்த அமல் இடுவட்டுகின் கா之hovனमாகத்தான் یہ دس بجے کی جو مجلس ہے اس مجلس میں بھی اس مسجد نوی کی حمل کو قائم کرنا ہے جس میں قرآن کی حلقے ہوگی فضائل کی تعلیم ہوگی اور وہ ان صفات کا نگاکنا آپ کے سامنے آئے گا جن صفات سے زندگیاں زندگیاں پورے دین پر قائم ہو جاویں گی اور زندگی آرہ سا ہو جاویں گی مرے بزنگو یہ دہتی اہم عمل ہے جو دس بجے شروع ہونے والا ہے پتیوالی کی اڈے بڑھا کوڑی ہے عمل جلے مدل عمل تعلیم ہوگی اڈے بڑھا کوڑی ہے عدر کڑتی قرآن ہوگی حلقہ اڈے بڑھا کوڑی ہے عدر کڑتی اپڑی پتہ صفہ آج ہماری نماز بھی کمزر رو پڑی ہے قرآن سے زہر تعلق نہیں ہے ہر گھر میں قرآن کا حلقہ قائم ہو ہماری مساجد میں قرآن کا حلقہ قائم ہو قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت ہے نماز جو اسلام کا اہم فریضہ ہے اس کا اکثر حصہ قرآن ہے قرآن ہمارے نبی پر ناظر ہوا اور قرآنی کے ذریعے پورا دین آیا ہے جس قدر امت قرآن کے سیفرے سکرانے پر آوے گی قرآن کے حلقوں سے تعلق بنانے گی قرآن کی ذریعے ہدایت آوے گی اور پورا دین زندگی میں ہروں پر یند آلائیت ہیں کہ انہوں نے محمد قرآن کا مذر پوری ہمارے ہو جایتھ یا رہے ہیں قرآن کو مکھیت اور کٹر ٹھائے ہیں قرآن کو یعنیٓ مہرجہ ہو انجھال وقتان انہوں نے انہوں نے نماز کی امت کی ہدایت کرے کم مریم لئے رکھوں قرآن کے نتیوں نے یواز کو یاد حضور کے زمانے میں تو قرآن کی مصخف کی شکل میں جمان ہوگا جو قرآن نازل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین حضور کی فعل صحبت سے قرآن لیتے اور جو باتیں آپ فرماتے ہیں اسے لیتے اور اپنے دھر کی اور کو بچوں کو دیا پرتے تھے ہیرت سے پہلے تو دارے اور قم ٹھیا تھا اور ہیرت کے بعد اللہ کے رسول نے مسجد نبی بنائی اور ساری تربیت اور تعلیم سارا کام میں نے بزنگے مسجد نبی سے ہوا ہے فضائل کا علم ایمانیات کی رہن کا علم ہے اس میں اللہ کی طرف سے رادے بھی ہے اور وریدے بھی ہیں وعدوں سے اندر میں یقین کے ساتھ عمل کا بہیہ پیدا ہوا اور وعدوں کے ذریعہ اندر سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت پودا ہوں یہ علم شہابہ نے حضور کی فیضہ سہرت میں محتاج بند کر دے زونی بیٹ کل دیا تھا اور کتاب کا دور نہیں تھا مسجد سے وزیر کی فہلے سوبے سے جو بات سنتے تھے سینہ بسینہ گھر وانو کو دیتے تھے جس قدر قرآن حدیث کی باتیں محتاج بن کر سنیں گے میرے بزرگوں یقین کی مایا بنے گی یقین کی مایا بنے گی اللہ کہتے کلنگل یعنی تیرین سوئی تعلیم مجید سے حقام دے بینگل آنڈا یوگلے کہتے ہیں نال بینگل یری نمی کے پروری ایمان ملتے ہیں حکموں پر چلنا گناہوں سے بچنا یہ اندر کی ایمان کی طاقت اور یقین کی طاقت ہی سے ہو سکتا ہے حکموں کی اور حکموں پر چلنا گناہوں سے پریز کرنا بچنا یہ ایمان کی طاقت ہی سے ہو سکتا ہے یہ ایمان کی طاقت ہی سے ہو سکتا ہے جس بجے سے پہلے پہلے تھوڑا سا مجہدہ ضرور آیا لیکن اس سے بڑی خیر آوے گی آپ حضرات اپنے ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد پورے طور پر تیار ہو کر سارے اجتماعہ گاہ میں جگہ جگہ جہاں جہاں ٹھوئے بنے ہوئے ہیں سب جگہ تعلیم کے حقے قائم کر رہے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے ماحول میں جو تعلیم پہلکہ ہے احتمال سے تیار ہو کر وقت سے پہلے جو جائے تعلیم کرانے والے جو ذمہ دار ساتھی پہلے جتے ہوئے وقت سے پہلے تیار ہو کر کتاب نہیں کرو کتاب نہیں کرو منتخب حدیث کتاب نہیں کرو وہاں پہنچ جائے اور جو ان کے معلوم ہیں وہ بھی پہنچ جائے یاری تعلیم پڑھ کر لکھا مڑی آگی لکھو اور کنی پڑھنے نیارت کو مناڑی پتہ مڑی کی مناڑی ہے منتخب حدی سوڑے کتاب تو بدل بدل کر پڑھی جانے گی فضائل عمال بھی صدقات بھی اور منتخب حدیث ادھے مالی کتاب مادی پڑھیں گے فضائل عمالوں پڑھیں گے فضائل صدقات مڑھیں گے مدخوں پڑھیں گے مجمع جوڑنے کیلئے تھوڑا ساتھوں کو فکر مند بھی کریں تاکہ سارے ساتھی جوزہ شروع کریں اور کتاب پڑھنے والے کتاب شروع کر دیں تاکہ سارے ساتھوں کو فکر مند بھی کریں ہر مسلمان اس کے اندر یہ احساس مدار ہو جائے کہ مجھے پورا قرآن صحیح سکھ رہا ہے پورا قرآن دروس کر رہا ہے شروع میں دو دردد صورتیں قرآن کے حلقے میں سکھی سکھان جانے گی اور ہر حلقے میں اس کی فکر کر دیں چاہیے ہر حلقے میں کوئی سکھانے والا ہونے چاہیے اس کے ذریعہ ہماری نماز بھی دروس ہو گی اس میں مجھے بزرگاں تعلیم یہ جو قرآن کا حلقہ پیٹیس منٹ چاریس منٹ احتمال سے قرآن کا حلقہ چلائے جائے اور ایک جماعت دو جماعت ایک جماعت سے مجھے پور جوڑنے میں بھی لگے مکی مولی کیوں کوئی جماعت رنڈ جماعت انٹ احتمال سے ہلکا کر دیں چاہیے مکہ نے یہ ہوندی سکھی گوڑنے میں آج نے آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بزرگاں آج کی یہ تعلیم ہوگی وہ منتقہ بحادیث سے نہیں ہوگی انڈی تاریخ لکھ میں آگے منتقہ بحادی سکھانے والے بتانے والے موجود ہیں کی نہیں قرآن حلقہ اللہ علیہ وسلم نے پناہ دیں چلائے گوڑنے کے لوں انڈے ساریان ملک قرآن والے گوڑنے کے لوں انڈے اور قرآن کا لئے گوڑنے کے لوں تمہارے بزرگوں اور بھائیوں یہ سیجھ میں سکھانے کا عامل پورے اجتماع گاہ میں مسید نبی کا ایک نقشہ قائم ہو سارا مجموعہ قرآن کی حلقے میں لگ رہا ہو اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے حلقے چھوٹے حلقے ختم کر کے بڑے حلقہ بڑا حلقہ بنا لے اور منطقہ بحادیث سے ہر نمبر کے اگلاب سے حضیثیں پڑھیں ٹھے 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 کر پڑھیں کتاب پڑھنے والے بھائی ٹھے 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 کر کتاب پڑھیں ہمارے ہم نظامی دین منگلواری مصد میں بھی اور ہر جگہ اس کی فکر کیل جارہی ہے کہ اولماء ہی کتاب کی تعمیم کراؤں ہے کتاب کو ٹھائر ٹھائر کر پڑھیں ایک ایک حدیث کو دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ پڑھیں عالم ہے تو عربی کی عبارت بھی پڑھیں تعالیم کے حلقے میں سننے والے ساتھی دو زالوں بہن کر مہتاز بن کر سنیں یا تو قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی بات ہوگی اس طرح سے محتاج بن کر اللہ کے کلام کی عظمت لے کر نبی کے فرمان کی عظمت لے کر بات سنیں کہ اس کی عظمت سے ہمارا دن دب رہا ہو کیا کرنا ہے ان کو تعالیم کرنے والے شکل کر ہوں میں سلنے والے کالی این refer کالی وین کی اعلقت لا کے اولructures اخرج میں یہ ہماراudے ہیں تعلیم کے وقت میں کوئی بندہ اپنے بیس سر پر لیٹا ہوا نام دے انشاءاللہ اگر ہم اجتماعی طور پر اس کی فکر کریں گے اور ہر حلقے کے ذمہ داران اگر احتمال سے اس کی فکر کریں گے تو پورا مجمہ محتاج بن کر تعلیم کے حلقوں میں لگ رہا ہوگا اور اس کے انوار ان کے سور پر پڑھ رہے ہوگے اور سارے آنم پر اس کے اثرات پڑھیں گے یہی سارے آمال ہمیں وہ ہے اپنے اپنے گھر میں بھی زندہ کرنے ہیں یہ صفات کا مذاکرہ اہدنام سے ایک آدمی صفات کا مذاکرہ کرتے ہوئے پورے مجمہ پر اس انداز سے محلت کریں کہ سوفیزد مجمہ اس کی تشکیر ہو اور اللہ کے راستے میں لکھنے اللہ کا فضل ہے امت میں چار چار مہینے لگانے کا رواج پڑھ گیا اور امت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بار بار اللہ کے راستے میں چار چار مہینے لگائے ہوئے چار چار مہینے جنہوں نے تیر مرتبہ لگائے ہیں ایسے لوگوں کی تشکیر اس طرح سے یہاں ہو جائے کہ جلدی جلدی اللہ کے راستے میں بیرون کے لئے روانہ ہو باقی مجمہ تیار ہو کر آیا ہے اللہ کا فضل ہے تیار ہو کر نہیں آیا ہے یہی سے ان کی چار چار مہینے کی تشکیر اور ان کے آزار کا حل بتا کر اس طرح سے مجمہ پر محلت کر لی جائے کہ سو فیزد مجمہ اللہ کے راستے کی مقل حرکت پر آ جائے اور چار چار مہینے کے لئے اللہ کے راستے میں روانہ ہو ایسے لوگوں نے سو فیزد مجمہ کے اوقات کی حصول کرنے کی فکر کی جا رہی ہے بہت آسانی سے مجھنے کی تشکیل ہو سکتی ہے اور بہت آسانی سے ایک ایک فرد اللہ کے راستے میں نکل لگنے تیار ہو سکتا ہے اس لئے میرے بزرگوہ بھائیو سارے موقع کے بعد ہی سے فوراں تیاری میں لگ جائیں تاکہ دنس بجے حمل شروع گائے احتمام کے ساتھ باوزو ہو کر تعلیم کے حلقے لے بہت آپ نے اشراک کی نماز پڑھی ایسی ہی تعلیم کے شروع ہونے سے پہلے آپ تیار ہو جانے تو اس چاش کی نماز پڑھ کر پھر تعلیم کے حلقے لے بہت گئے اللہ کا فضل ہے اجتماع داہ میں اس کا ماحول بندہ ہے اور اس کا ماحول اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سارے عالم میں بنائے گے جس طرح سے دعوت کا حمل وجود بنایا جا رہا ایسی لئے آمانی دعوت قائم کیا رہے ہیں اور عبادت کا ماحول بھی امت میں لانا ہے اس لئے احتمام کے ساتھ جیسے بات کری گئی تعلیم کا حلق کا وقت دس وجہ ہے لیکن سالے لوگ کے بہاں سے تیار ہو کر مابضو ہو کر اور احتمام سے خود بھی جو رہے اور سب کو جو رہنے کی کوشش کریں تعلیم کرانے والے ساتھ منتخد عادیث پہنے سے محیع کرلیں تاکہ وقت پر منتخد تھویں تعلیم ہو تعلیم پڑھ کے اور ہمناڑی ملتخد میں سے ایڈت ہو سکھ کریں گے اندھے کے تیری کمٹر کریں گے کرنے میں بھی انشاءاللہ 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 اندہ pase کہیں کہ سمجھ vem یم یعنی انشاءاللہ 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 اندہ اکاندہ اندہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی